اسلام علیکم امتیولا جان ایم جے جی وی الیکشن کمیشن کا شدور اپنے وقت کے مطابق کے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور دس جنوری آخری تاریخ ہے الیکشن ٹرائبنل جو ہیں کارزات نامزدگی جن کے مصرد ہوئے یا قبول ہوئے ان کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ کر رہا ہے الیکشن ٹرائبنل ہر ہائی کورٹ میں کچھ جنیز ہیں جن کو یہ کام سوپا گیا ہے کہ ریٹرننگ اپشروں کی طرف سے کارزات نامزدگی قبول یا مصرد کرنے کے خلاف جو اپیلیں ہیں دس جنوری تک انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے ان کارزات نامزدگی میں کچھ بڑے کارزات نامزدگی بھی ہیں جیسے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف اور اسی طرح ایک بڑے سیاستدان جہانگیر ترین جن کی ابھی ایک نئی جماعت بنی ہے سیکام پاکستان پارٹی ان دوروں کی تاہیات نہ اہلی سپریم کورٹ کے ہی فیصلوں کی صورت میں ہوئی تھی اور اب اگر سپریم کورٹ میں آج جو اہم ترین کیس لگا ہے ساتھ رکنی بنچ ہے جو کہ تاہیات نہ اہلی کے ان معاملات کو دیکھ رہا ہے جو چیف جسس قاضی فائدیسہ نے کچھ ایسے ہی مقدمات اور اپینوں کی سماعت کے دوران بنایا تھا اور آج جو اس میں سوال اٹھیں کہ کیا کسی سہستدان کو محض جھوٹ بولنے پہ ساری عمر کے لیے الیکشنز سے دور کیا جا سکتا ہے یا ان پہ تاہیات نہ اہلی کی سزا نافذ کی جا سکتی ہے کیونکہ آئین پاکستان کے باسٹ ون ایف کے تحت جس کی سپریم کورٹ نے ایک تشریح کرتے ہوئے تاہیات نہ اہلی کی مدت مقرر کی تھی آئین میں تاہیات کا لفظ نہیں تھا تو اس کے مدد مقابل جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا وہ تاہیات نہ اہلی کی بجائے صرف پانچ سال مدت مقرر کر دی گئی تھی تو کیا ایک طرف سپریم کورٹ کیا فیصلہ اب لاغو ہوگا یا پھر جو پارلیمنٹ کا الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے جس کے تحت صرف پانچ سال مدت کی نیلی ہے وہ لاغو ہوگی دس جنرلی سے پہلے الیکشن ٹریبنلز بھی منتظر ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہیں اور آج کی بڑی ہی دلچسپ اور ڈرمائی سبات کے بعد اب یہ معاملہ پرسوں تک چلا گیا ہے اور لگتا ہے کہ پرسوں اس معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا تاکہ الیکشن ٹریبنلز جو ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں پھر یہ تیہ کرے گی کہ نواز صریف یا جہانگیب ترین یا دیگر بڑے سیاستان جن پہ تاہیارنیلی کی سزا ابھی تک لاغو ہے کیا ان کے کاؤزات نامزدگی قبول کیے جائیں یا نہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک ایسے ہی بڑے سینئر سیاستان بلوچستان سے ان کا تعلق ہے سناولہ بلوچ کی ستارت کے معتاج نہیں انیس سو ستانوے سے نینانوے تک سناولہ بلوچ جو ہیں وہ ایمینے رہے ہیں نواز شریف کی حکومت میں بلوچستان نیشنل پارٹی اختر منگل کی طرف سے اور پھر دوہزار تین سے دوہزار نو تک سناولہ بلوچ جو ہیں وہ سینئر رہے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے اور پھر دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تئیس تک حال ہی میں سناولہ بلوچ بلوچستان صوبائی اسمبلی کے ایم پی اے رہے ہیں ممبر بھی رہے ہیں اور سناولہ بلوچ کے ایک مخالف تھے جن کی ناہلی دوہزار تیرہ میں ہی ہو گئی تھی اور انہوں نے عمر کم بتائی تھی اور کچھ جالی ڈگریوں کا معاملہ تھا اور ان کے مخالف کے اوپر جو اپیلیں ہیں بلوچستان ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں بھی آئی تھی اور سپریم کورٹ میں پھر ایک سمیولہ بلوچ صاحب جو کہ سناولہ بلوچ کے بڑے بھائی ہیں یہ بھی فریق بنے اپنے مخالف جو چھوٹے بھائی ہیں سمیولہ بلوچ تو اپنے مخالف کی تاہیار ناہلی کو برقرار رکھنے کے لیے سمیولہ بلوچ فریق بنے سناولہ بلوچ کی طرف سے اور پھر سمیولہ بلوچ کے اس مشہور زمانہ مخالف میں سپریم کورٹ نے جب چیف جسر امتہ بندیال چیف جسر سے اس بینچ کی سربائی کر رہے تھے انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ باسٹ ون ایف کے تحت ناہل ہونے والے سیاستدان جو ہیں ساکیم نصار تھے ساکیم نصار چیف جسر سے انہوں نے یہ فیصلہ دیا دوزار اٹھارہ میں کہ باسٹ ون ایف کے تحت تاہیات ناہل ہونے جو سیاستدان ناہل ہوں گے ان کی ناہلی تاہیات ہوگی اور اس سے پہلے نواز شریف کی ناہلی ہو چکی تھی جانگی ترین کی ناہلی ہو چکی تھی اور پھر ساکیم نصار نے سمیولہ بلوچ کے کیس میں یہ قرار دے بیا کہ باسٹ ون ایف کے تحت ناہل ہونے والے ساستدانوں کی ناہلی تاہیات ہوگی تو آج اسی تضاد کے حوالے سے ساتھ رکھی بیچنے بھی سماعت کی ہے کیونکہ ایک طرف پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور پھر سپریم کورٹ جو آئین پاکستان ہے باسٹ ون ایف اس میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ ناہلی کتنی ہوگی جبکہ دوسرے سنگین الزبات جو باسٹ آرٹیکل باسٹ تیسد میں ہیں ان کی سزائیں صرف پان سال ہیں یا دس سال ہیں یا تین سال ہیں یا سات سال ہیں مگر صرف جھوٹ بولنے کے وقت پر تاہیات ناہلی کی سزا کے حوالے سے سپریم کورٹ نے تشریح کر دی تھی تو صرف اللہ بلوز صاحب آپ تو ایک سیاستدان ہیں بڑے منجوے پرانے سیاستدان ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جھوٹا ایف ایڈیوٹ دینے پر کسی بھی سیاستدان کو تاہیات ناہل کیا جا سکتا ہے میں ابھی آئین اور قانون کی بات نہیں کر رہا میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آئین اور قانون کو آپ لوگوں نہیں بدلنا ہوتا ہے آپ باقتیار ہیں پارلیمنٹ بالا جاستا ہے صوبائی اسمبلی ہے قومی اسمبلی میں سینٹ میں آپ رہے ہیں تو اصول کے تحت کہ آپ کے خیال میں کسی سیاستدان کو تاہیات ناہل کرنا چاہیے جھوٹے ہلف نامے کے اوپر یا ایک الیکشن کے اوپر ان کو بطور صدا روکا جا سکتا ہے مکیولہ جان سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں تاہیات ناہل ہوں کے حق کو کسی کا بھی نہیں ہوں لیکن جب یہ فیصلے کیے گئے تھے ہم نے ان کے کامسکوینسز بیٹھ رہے گئے جو بات ہم نے کی افیدیوٹ کی افیدیوٹ نہیں ہے بلکہ یہ الف نامہ ہے جو نومینیشن پیپر کے ساتھ منسلک ہے اس الف نامے میں آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے جو بھی معلومات خرامتی ہیں وہ درست ہیں یہ الف نامہ کیا ہوتا ہے الف نامہ جو اس نومینیشن پیپر کے اندر آپ سائن کرتے ہیں سارے کفصیدات کرنے کے بعد آپ ایک سائن کرتے ہیں کہ میں نے جو ان دی معلومات خرامتی ہیں درست ہیں اگر یہ درست نہیں ہوئیں تو میرے خلاف کانونی و تعدیبی کاروائی کی جا سکتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکن نمائندگی یا پارلمنٹ میں پہنچنا کی ایک مہمولی سی بات نہیں ہے یہ بات نہیں اس علم نامے میں ہی لکھا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط بیانی کی تو مجھ پہ تعایات نائلی ہو جائے میں اس میں دیکھیں بات تعایات نائلی کیلئے ہے کہ جب آپ بہت بڑے ذمہ دار ادارے پاکستان کے جو پارلمنٹ ہیں وہ تین سو سے چار سو ممبران پر یہ سینٹ سو ممبران پر مشکمل ہے یہ وہ ادارے ہیں جو ڈرائوک فورس ہیں پاکستان کی معیشت کو سیاست کو انتظامی معاملات کو ملکی معاملات کو آگے بڑھانے کیلئے بنی ہوئے ہیں اگر یہاں پر آپ صور سے ہی جھوٹے لوگوں کو داخل کریں گے تو اس کا اسی لئے تم ملکی معاملات دیکھ رہیں کہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں پاکستان میں جو لوگ جاتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں میں نہیں اس پہ جھوٹ کی بات یہ ہے کہ جب میں آتا ہوں اس پہ قانونی حوالے سے نہیں میں ویسے ایک سوال کیا ہم سارے انسان ہیں سب سے غلطیاں ہوتی ہیں سب نے ہمیشہ جھوٹ بھی بولے ہوں گے لیکن بات یہ ہوتی ہے جب آپ آلاف نامہ دیتے ہیں جو معلومات آپ دیتے ہیں وہ آپ درست کرتے ہیں وہی بات جب تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا سنگین جرمہ جھوٹ بولنا کہ ہمیشہ کے لئے ساسدہ آپ میں نہیں میں اب یہاں ہوں وہ تو کورٹ نے فیصلہ کیا تھا میں نے نہیں کیا وہ جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے آہین کے مختلف پہلوموں کو سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹی یہ چیف جس سے ساکر نے ساتھ بات کرنا ہے پانچ صفات پر مشتمل ہیں پانچ صفات میں سکسٹی ٹو سکسٹی ٹی میں کافی زہلی شکے بھی ہیں یہ سپیم کورٹ میں انٹرپیٹ یا تشریح کی تھی میری تشریح نہیں ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے اور یہ سپیم کورٹ ہے پارلیمنٹ میں جو بھی کانوزازی ہوتی ہے یا تشریور میں جو بھی چیز شامل کیا جاتا ہے اس کی تشریح کے اخیار اس سپیم کورٹ کو ہے تو ہم نے یہ تشریح نہیں کی تھی تشریح کا ہے نا ترمیم کا تو نہیں ہے تشریح کا ہے جب انہوں نے سکسٹی ٹو ون ایف کی تشریح کی اس کے تحت اب یہ ہوا کہ جو آگے یہ موجودہ حکومت ہے اس نے جاتے وقت جوئین میں آخری دنوں میں دس سے پردام ہٹ میں پھر الیکشن ایک میں ایک ترمیم کر کے جو پانچ صفات پر مشتمل آئین میں سکسٹی ٹو سکسٹی ٹی ہے ان کو بندل کر کے املگمیٹ کر کے مکس اپ کر کے ایک جو ہے فیصلہ دے دیا کہ جتنی بھی سارے سپریم کورٹ کے فیصلے تھے یہ قوانین تھے اب وہ میرے خیال میں ختم ہو جائیں گے کہ جناب ناہیلی جو ہے وہ پانچ سال کے رہی گی اچھا حسن علیہ صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خود عوام کے لاکھوں گوٹ لے کے آتے ہیں اور پارلیمنٹ بالا دست ہے آپ یہ اختیار سپریم کورٹ کے ساکم نصار جیسے ججوں کو دے رہے ہیں وہ سادک امین ہیں آیا جیسے ججوں کو یہ تیع کریں کونھ سادک امین ہے اور نہیں اور وہ عمران خان کو سادک اور امین دکلئر کیا آپ دیکھ thôiے بات میں کیا کیا میں پارلیمنٹ کی بالا دستی چاہتا نہیں تو نہیں، دیکھیں تاہاں اب یہ سپریم کورڈ ٹیرے گی کہ یہ آئین میں ترمیح ہونی ہے یا یہ پارلیمنٹ ٹاہہہہہی ہے یہ پارلیمنٹ ٹاہہہہاری ہے پارلیمنٹ نے کر دیا کارون میں آپ کو پتہ کروں، نہیں، کارون کارون ہوتا ہے، بہترہ کہ کارون ہوتا ہے ایک ہوتا ہے دستوٹ جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹوشن، کانسٹیٹوشن امنمینٹ ٹوپ اٹھ اٹھ مجروری سے ہوتی ہے اور جب ہوتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ وہ ہوتا ہے سبسیڈری لیجسلیشن اگر آئین میں یہ کرمین کر دی جائے کہ سپریم کورٹ میں جو تشریح کی ہے وہ درست نہیں ہے لہذا ام آئین میں کرمین کر کے اس کی میں آج پانچ سال مقرم کرتے ہیں اور آئین میں کرمین سکسٹی تری کے حق ہے اس طرح اچھا ایک تشریح اگر پارلیمنٹ کر رہی ہے اور ایک تشریح جو ہے وہ چند ججز بیٹھ کے کر رہے ہیں تو دونوں میں سے پارلیمنٹ کی تشریح بالدست ہیں یا تین چار بی ایل ایل بی پاس ججز کی آئین آئین میں اونے والی ترمین تو پارلیمنٹ نے آئین منایا نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین میں اس کو ڈالنا چاہیے ابھی میں اسی بھی اس کورٹ میں بھی آیا تھا میں کسی کتائیات نائلی کے خلاف نہیں ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو پروسیجر ہے وہ اس طرح آئین کے اندر یہ کہیں نہیں ہے کہ تاہیات نائلی ہوگی سپریم کورٹ کے ججز نے تشریح کیا یہ اب کہہ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ اور یہ چھیک ہے چلیں یہ تو تیع ہو گیا کہ چند ججز نے کہہ دیا کہ یہ تاہیات ہوگی اب پارلیمنٹ نے آئین کہہ دیا کہ پان سال ہوگی اب یہ بھی ججز ہی ہے نا بیٹھے میں سپریم کورٹ کہہ دے گی کہ یہ پان سال نہیں اور پارلیمنٹ بالہ دست ہے آپ مان جائیں گے اس کو میں تک ہوں میں سپریم کورٹ کے ارفیسے کو مانے کے لیے تیار ہیں جو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو پروسیجر ہوتا ہے کسی بھی دستوری جمہوریت میں اس میں آپ کو پروسیجر کو فالو کرنا پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایک شاعر ہیں آپ نے ایک نظم لکھی ہے تو اس کی تشریح آپ کسی اردو دان کو کرنے کے لیے دیں گے یا آپ کہیں گے جو میں سمجھاؤ میری تشریح چلے گی آپ کی تشریح چلے گی یا کسی اردو کے اصطاق کی میں nou یہی کہہ رہا ہوں کہ میری تشریح چلے گی اور میں پارلیمنٹ ہوں ہاہاں آہا'm آپ Ener아ہ انجھر پارلیمنٹ میں جو ہے اس میں liking جانچے کہا ہے اس میں ترمین کرنی چاہیے تاکہ یہ مسکر اللہ نہیں نہیں آئی میں پان طاقہار Firmin مباتی مہنٹ ایک بجا TensorFlow Lite 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 Liteinci جس کا نام جس طریقے سے لیا لگ یہی رہا تھا کہ دیفنیٹلی نہیں وہ دیکھیں نا وہ جو کرتے رہے وہ اب تاریخ کا حصہ ہیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں تاریخ کا حصہ ہیں یہی ہے یہی ہے ہم جو جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے پسند و ناپسند ہوتے ہیں ان کی فیوریٹیزم ہوتی ہے ان کی پرسنل چوائسز ہوتی ہیں لیکن پارلیمنٹ کے انجر جب ٹو پرسنل چوائسز نہیں ہوتے ابھی میں یہ کہوں کہ جی وہ جج اچھا تھا یہ برا تھا یہ غلط خل پر کسی فیصلے کو کوئی اور جج جا کے کہیں گے تو میں تو کہہ رہا ہوں اس مسئلے کو امیشہ کے لیے مقا دیں جب کانسٹیچوشن کے اندر سکسٹی ٹو اور سکسٹی تری کو سیئر لیے آپ صرف پاکستان کے ایک صوبے کے ایک حلقے کے اندر اپنی سیاست کے لیے آپ پارلیمنٹ کے اختیار کو اتنا کیوں اس کے ختم کرنے کے در پر ہیں پارلیمنٹ نے اس کی ایک بجا ہے آپ اسے ماننے کو تیار نہیں ہے اس کی ایک بجا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا کس پوونس سب سے زیادہ سفر کرتا ہے اسی طرح کے فیصلوں کے سب جاسے کہ جب بھی جس کی مرضی آئی وہ کانسٹیوشن میں میں آپ ایک چوٹی سی مثال دی کانون کے آئین کے اندر یہ ترج ہے کہ جس بھی سوگے سے گیس نکلتا ہے سوگے کو اس گیس کا تیار ملنا چاہیے اٹھارویں ترکیم نہیں اٹھارویں ترکیم سے پہلے ہے اٹھارویں ترکیم سے پہلے ہیں تو آپ جاولک کی مثال وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھا اس نے کر دیا آپ اس کی مثال کیسے دے رہے ہیں یہ تو پارلیمنٹ ڈکٹیٹر تو نہیں تھی یہ جس نے قانون پاس کیا کسی جنرل کی اکومت تھی جب یہ قانون پاس ہوا ایکزیکٹیو آرڈر کے فیض دیئے گئے سپریم پورٹ میں انہوں نے شابہ لیڈیٹ کیا ہے سپریم پورٹ میں نے اسیسٹی آف ڈاکٹرین مطلب ایکزیکٹیو آرڈر سے زیادہ عام تو آپ پارلیمنٹ کا قانون ہے نا اس کو تو آپ تھوڑے عزت دے آپ اس کا موازنہ ایکزیکٹیو آرڈرز جاو لکھیں ایکزیکٹیو آرڈر سے کیسے کرتے ہیں ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ سبسیدری لیجسلیشن ہیں پاکستان میں تین ٹیئر ہیں کانسٹیٹیوشن ہے کانسٹیٹیوشن ہے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپیٹیشن کا افتیاری سپریم پورٹ سپریم پورٹ کے بعد اب ہم اصول پہ آجائے لیں آپ نے زندی بعد جھوٹ نہیں بولا آپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے آپ کو صادق اور امین کہہ سکتے ہیں صادق اور امین ہوں اس طرح کا جھوٹ نہیں بولا جس سے ملک کو قوم کو کسی شخص کو ذاتی طور پر نقصان ہو میں یہ بتانا چاہتا ہوں مسئلہ مسئلہ کس طرح کا جھوٹ بولا میں آپ کو بتاؤ میرے مخالف جس شخص کو الیکشن لڑنے دیا گیا جالی نگری پر وہ وزیر داخلہ بنا چوبیس سال کی عمر میں پچیس سال وہ اس کی پوری نگری دوسری بات یہ بلوستان کا غصہ ہے اسی کے فیصلے کی وجہ سے بلوستان ناید مسئل پرسل کا ایشو ہے نوابق بفا میٹی کو خلاف آپریشن ہوئی وہ کیابنٹ کا حصہ تھا اس نے کیابنٹ میں پیٹھ کے دستخط کیے اس کے غلط طریقے سے اسمگری میں داخل ہونے کی وجہ سے بلوستان میں بیس سال سے آج بلوی آپ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تئیس سال بلوستان نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ اس ام این اے رہے آپ نے کتنا مسئلہ کر لیا لاپتہ افراد کا آپ اتحادی حکومت میں نہیں رہے آپ امران خان کی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے آپ ایک وزیر کو آپ ازام دے رہے ہیں اپنی سیاسی مخالفت کی وجہ سے آپ نے کیا کیا حکومت کے اتحادیوں کے وقت میں آپ کو بتا دوں پہلی دفعہ دوہزار بارہ میں سپریم بورٹ کے سامنے بلوستان کے امساتھ سے زیادہ سیاسی طبائلی اور بلوستان نیشنل پارٹی کے سیزار اختر ننگل ستر صفات پر مشتمل کیس یہاں پر لے آئے دوہزار بارہ میں مسئل پرسنز کے حوالے سے ہوا کیا ہوا کیا ہوا بھی آپ دیکھنا آپ نے اپنے شیاسی مخالف ہوگا وہ وزیر اتحادہ بن گیا لاپتہ افراد کا مام میں آپ کو بتاتا ہوں جب امنے پیچائی کی حکومت بنیم نے وزارت لینے کی بجائے صدار اختنگل نے کہا کہ بھئی سب سے پہلے چھے نقاط میں مسئل پرسنز کا مسئل کر رہا کیا لیا تھا پھر آپ نہیں لی گورنری معلومات نہیں ہیں آپ کی کوئی گورنری نہیں گورنری تو اب ہی لیے جا کے آخر میں یہ پیڑن کی جو حکومت آئی گی مسئلہ آل ہو گیا مسئلہ اس لیے آل نہیں ہوتا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قانون سازی ہے پارلومنٹ کی سپریم پورٹ کی ادھر جو قانون قوانین میں جو جو تکلیف اور مشکلات ہیں تو اب آپ کہتے ہیں آپ تاہیاد ناہیلی کے خلاف ہیں آپ نہیں چاہتے کوئی تاہیاد اے نہیں میں نہیں ہوں در آپ غلط سمجھے ہیں میں کہتا ہوں اصولی طور پہ کانونی نہیں ہے اصولی طور پہ آپ سمجھتے ہیں تاہیاد ناہیلی نہیں ہونی چاہیے ہر کسی کو آکھا ہے لیکن اگر کوئی سپریم پورٹ نے کوئی ججمنٹ دی ہے اس ججمنٹ کو پارلومنٹ میں لے جا کے اس کو ملوت صاحب سپریم پورٹ کے تین بی ایل ایل بی پاس ججز نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پارلومنٹ کے فیصلوں پہ ابھی ہو سکتا ہے وہ تشریح کر رہے نا تشریح کر رہے اور جس نے نظم لکھی ہے اس کی تشریح آپ نہیں مان رہے میں مان رہا ہوں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب پوری پارلومنٹ ہوگی جب اس میں ڈیٹس ہو کے قریب لوگ مصطفی نہ ہو یہ جو اباری گزر بھی مجھے اور اس کی اسی آپ کو اس کی لیجیٹمیسی کا اندازہ ہے آپ جیسے پڑے لوگ بھی یہ کہیں کہ جو پچھلی اسمبلی ہے جس میں پاکستان کی پہنٹالیس فیصد کے قیب ایمینیس موجود میں کی مصطفی تے جس نے جون میں ایک ایلیکشن سے ایک مہینہ پہلے آپ نے صیفہ دے دیا تھا سمبلی سے پچھلی سے نہیں ہم نے پچھلی سینڈ میں صیفہ دیا تھا جب اسوالی طور پر ہمارے جب بلسام میں جگرہ ہوئے تھا نہیں نہیں آپ اسمبلی کی تنبیل پر بات کریں یہ جو دو در تیس تک آپ ایمینیرے آپ نے اس میں صیفہ دیا میں یہ رہا ہوں میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی ایک بہت بڑی پارٹی تھی جماعت کی وہ قومی اسمبلی کا حصہ نہیں تھی آپ کی پارٹی ہے میں ممبر رہی نیشنل اسمبلی کی شباز شریف کی ہے دور میں ہاں ہم رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں چھوڑا اس کو اگر یہ اس قابل نہیں تھی قانون سازی کر سکتی جون کے آخر میں جب انہوں نے قانون سازی کی ہم نے اس کی مخالفت کی ہم نے ہاتھ فورم پر اس کی مخالفت کی ہم نے تو یہ بھی کہا کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے لیجسلیشن کی جائے آپ نے جمہوریہ کے استعمال کر لیا نا تو پارلیمنٹ کے قانون کو تسلیم کیا نہیں میں یہی کہتا ہوں پارلیمنٹ کے قانون کو وہ قانون یہ ہوتا ہے دستوری عمل میں ترمیم کو ہم تسلیم کریں گے لیکن چند افراد اب اس سے آٹھ سے دس افراد کا فائدہ ہے آپ ان کو دیں لیکن اس الیکشن کے بعد دیں ضروری ہے آپ اس پوری الیکشن کی میرا خوصی سے کوئی نہیں آپ کا مسئلہ افراد کے ساتھ ہے سیاسی مخالفین کے ساتھ نہیں میرا افراد کے ساتھ نہیں ہے جو قانون اس ملک میں دیکھیں اس خرابی ساتھ سے جڑ جو ہے اس ملک میں جو ساری خرابی کا جڑی یہی ہے کہ مجھے یہ پسند ہے وہ نا پسند ہے مجھے سپریم بورٹ پسند ہے وہ نا پسند ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے پارلیمنٹ دستوری عمل کے تحت اس طرح کے ترسلی جس میں ٹانسٹویشن کی پٹیشن ہوئی ہو اس میں کنفیشن پیدا مجھے میں آپ کو لکھ کے دے تین سال کے بعد جب ان ججز میں تبدیلی ہوگی پانچ سال چار سال کے بعد آپ دیکھنا اس فیصلے کو دوبارہ جو ہے یہ مسئلہ بد جائے اور آپ خوش ہو جائیں گے خوش نہیں ہوں گا آپ لوگ خوش ہوں گے آپ لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں میرا دس سال کے بعد پہلی دفعہ نہ ہوگا خوش مجھے یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر عدالتیں پاکستان کے اندر پارلیمنٹ اور پاکستان کے اندر جو دے بھی سائی آنے گا یہ جو سائکر بسار نے اور عمرتہ بندیال صاحب نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا تو یہ اختیار بھی سپریم کورٹ کیا ہے میں اگر کسی کوس پر گیا ہے اس نے کسی جواب دے دیا ہے میں اس کیس میں تھا ہی نہیں آپ کے خیال میں کیا سپریم کورٹ کو اختیار ہے کسی کو صادق اور امین قرار دینے کا اگر کسی نے کوئی قویسٹن لے کے گیا ہے کو کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے اس پہ اگر کوئی انکوائری ہوئی ہے اس پہ کیس پہ مقلہ نے گلائل دیئے ہیں اس کی بیسز پہ سپریم کورٹ نے فیسٹا کیا ہے میں اس کیس طرح کھڑے ہو کے کئی کورٹ پہ سیڈیوں پہ چلنگ نہیں کروں گا اگر مجھے اتراز ہو کہ وہ صادق اور امین نہیں ہو پاکستان کے ساتھ میں سپریم کورٹ میں کوئش ہوں اچھا ایک تاثر یہ ہے کہ بلکستان کی کچھ جماعتیں بظاہر تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کھیل کھیلتی ہیں اور اسی وجہ سے نواز شریف کو باہر رکھنے کے لیے اب وہ تاہیات میں اہلی کے حق میں باہر آ رہی ہیں نہیں جی اس کوئی سی بھی بلکستان میں ناکہ سب سے زیادہ ایک نہیں ہوں میں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ پانیل سازی کے تحت مسنگ پرسند کا بل لے ہیں بلکستان جنبر اگر آپ بتائیں کہ کوئی سربشمنٹ کی پارٹی مسنگ پرسند کے بل کے لیے آخری وقت تک پی ٹی آئی کے ساتھ جگڑا یہی رہا پی جی ایم کے ساتھ ہمارا جگڑا اختار اختار ننگل صاحب کے یہی رہا کہ آپ مسنگ پرسند کا بل لے ہیں آپ اچھی کانون سازی پارلیمنٹ نہیں کرتا ایکٹ آف پارلیمنٹ آٹھ بندوں کو فائدہ دینے کے لیے آپ جو ہیں سات منٹ میں لے آتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف بھی ملکی ذریعہ مگر اس الیکشن سے اسے باہر رکھا جائے مجھے نہیں پتا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد سپریم کورٹ دیکھیں دیکھیں میں وزیر اعظم میں نے نہیں بننا ہے اگر نواز شریف رہیل ہوں گے یا نہ ہیل ہوں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں جو طریقہ کار اختار کیا جا رہا ہے وہ آنے والی ساری الیکشن کی اس کی جائزیت کے لیے سوالیہ نشان بنے گا آپ کو دو سال کے بعد ایک سال کے بعد اگر ہی کڑے ہو کہ آپ پھر کہیں گے کہ سپریم کورٹ اس وقت جو ہے پارلیمنٹ کو یا پارلیمنٹ دستور میں ترمیم کے افتار دے داتا تو یہ بہتر دا بجائے بجائے کہ یہاں پر بات دیکھیں آپ خود آپ کو چورہوں پہ سرکوں پہ گلی پیچھوں میں یہ بات سننے میں آتا ہے کہ جی ہمارے یہاں ججز کے بھی عام امائیتے ہوتی ہیں ہمارے ججز کے مخالفتے بھی ہوتی ہیں اور یہی جو آپ نے بات کی جس طرح آپ نے ساکر مسار صاحب کو بنیال صاحب کا نام دیا ہمارے سارے جسٹس صاحبان ہمارے لئے لئے قابل اکرام ہمارے لئے لئے ادارہ قابل اکرام اس ادارے کی انٹیگریٹی سپریم کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کی صرف پارلیمنٹ نے قابل اکرام نہیں ہے اور جو ججز آپ کے سب سے بڑا مسئلہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یہ جن ججز آپ بڑے اترام سے چھوکے نام لے رہے ہیں انہوں نے کیا فیصلے کیے لاپتہ افراد کے ساکر بنیال کیا کیا اب آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سیاسی مخالف سپریم کورٹ میں دوہزار بارہ میں ہم پہلی دفاع ہیں بلوستان کے لاپتہ افراد کا تفصیلی کے سزار افرمنگل اور ہم سب لے آئے ہیں اس وقت سے آج تک پاکستان کے کسی بھی ادارے نے بلوستان کے سیاسی تنازے کو معاشی معاشرتی اور یہ انسانی حقوق کا جو تنازہ ہے جس کے لاپتہ افراد کا مسئلہ کہا جاتا ہے آج نے کسی کے توجہ نہیں بلوستی میں بھی اس میں پارلیمنٹ بھی شریک ہے اس میں ہماری سپریم کورٹ مشرف کے دور میں جب لوگ اٹھائے جا رہے تھے تو آپ تو مشرف کی پارلیمنٹ کے سینیٹر نہیں تھے تو اسی لیے کیا کیا آپ نے مشرف کے بھائی آپ میرے پارلیمنٹ کی جا کے تقریریں نکالیں تقریریں نہیں وہ جو ہم نے ریکارڈ پہ ہم نے ان کے لیے جو پارلیمنٹیرین کا دوک اٹھا کے جو یہاں پہ وائی فائرنگ کرے پارلیمنٹیرین کا کام مشکل سرمی میں سینیٹر میں یہی ہے وہ اپنے علاقوں کی ایس ایس آت اور جذبات کی نمازگی کرتا ہے پورا بلوچستان فوری آپریشن کے خلاف کا ملٹری دول کے خلاف کا ایل فو کے خلاف کا لاپتہ افراد کے خلاف کا بلوچستان کی وسائل کی بھوٹمار کے خلاف تھا آپ جا کے ذرا سینیٹ کی لائبریری میں جا کے وہ ور بیٹرنگ نکال کے دیکھیں آپ کو تاریخی تقاریم بلوچستان کمیٹی بنی میں اس کا سارے مسائل ہم نے وہاں پر رکھ دیئے کہ ان کو تفصیل کے ساتھ حل کریں لیکن بدقسمتی سے دیکھیں مکیولہ صاحب شاید آپ لوگوں کی آداشت بھی کمزور ہو اس وقت سے لے کر آج تک بلوچستان کے مسئلے پہ جو کمیٹی بنی کے فیصلے پہ مرد لرامن نہیں ہوا اس دفعہ میں صوبہ اسمبلی میں تھا میں نے چھوٹن ریکنسیلیشن کی بات کی آج صوبہ جب مسلم پرسند کا گیس چلنا تھا میری طرف سے وہ قراداد ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ چھوٹن ریکنسیلیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا جس نے زیادتی کی ہے وہ بھی تسلیم کرے جس سے زیادتی ہوئی ہے وہ بھی اس سے اچھا سیاستدان سیاستدان تو جھوٹا حلفیہ بیان دینے باتا ہے اپنا اہل ہو جاتے ہیں مگر آپ لوگ تو جب منتخف ہونے کے بعد جو حلف اٹھاتے ہیں وہ بھی تو ایک حلفیہ بیان ہوتا ہے نا کہ میں آئین کا دفاع کروں گا قانون کا دفاع کروں گا تو جنرل مشہرف اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جو جنرل زیاؤلک کا دور تھا اور اس سے پہلے فیل مارشل آیوب خان کا دور تھا تو سیاستدانوں نے آپ کے خیال میں اپنے حلف کے مطابق آئین کا دفاع کیا اب آپ بطور سیاستدان کیا کہیں گے تلکل نہیں کیا آئین کو تو ابھی تو انسحاروں پہ تاہیات پر بندی لگ جائے نہیں یار میری بات سنیں اگر کوئی اس میں یہ ہوتا ہے مقیلہ صاحب قانون خود اوپیٹ نہیں کرتا اس کو اعلانا پڑتا ہے اس کے لیے جب آپ کسی گھر آپ کو خیال میں کسی سیاستدان نے اپنے 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 سلاوردی کیے آپ ایک شہری کیجئے اٹھا کے درپاس آ جائیں آپ سپریم پور جائیں آپ نے کیوں بھی درپاس ڈالی کس کے آپ نے حلف اٹھایا تھا آئین کے دفاع کا صحافی توڑی اٹھا تھے آپ نے کتنی درپاس سے ڈالی ہے میں نے میری بات سنوں میری درپاس کے مام نے جتنی جو جتنے بھی سیاری کوئی ایک درپاس ڈالیں کہ اس ایمین اے نے اس وزید نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی کوئی ایک مثال دے سکتے ہیں آپ شہریوں کو مشروع دیتے ہیں اور ووٹ آپ لیتے ہیں اور مشروع شہریوں کو دیتے ہیں میں خود ممبر ہوں نہیں کہ آپ نے آپ نے اپنے حلف کے مطابق آئین کا دفاع کیسے کیا آپ بتائیں ہم نے آج کے تقریریں کر کے نمائندگی نمائندگی تقریر میں فرق ہوتا ہے تقریر میں اور شہستدانوں پر جو تاہیات پابندی لگتی رہی ہیں اور جو پولیٹیکل انجنرنگ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہوئی ساکم نصار اور عمت عبدیال بھی آخر تک کرتے رہے اس کے عمر آپ نے کیسے آئین کا دفاع کی اپنے حلف کے مطابق میری بات سے ہم لوگ تو خود آج دوزار اٹھارہ تک بلوستان نیشنی پارٹی زیر اطاق رہی ہے دوزار چھے کے زمین ہم نے جو اسپیس آت کے میں آت کے ہم نے دیئے اس طرف کے وقت میں اس کے بعد سے تو ہماری ساری ویڈرشپ جیلوں میں رہی قیدوں میں رہی ہم ہی لوگ ہیں جو آئین کی قانون کی اس کی قمرانی کی بات کرتے ہیں ہم ہیں انسانی کوپ کی بات کرتے ہیں لیکن آج ساکم نصار کو بھی یاد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ساکم نصار کو بھی یاد کرتے ہیں میں آپ کی غلط فہمی ہے میں ادھر آیا ہوں کہ جو کانسٹیٹیشنل کوسٹن ہے میں نے دنیا کے پانچ کانسٹیٹیشن کو ایڈوائز کیا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیشن کو پھر ایک دفعہ پھر توڑ مروڑ کر یہ صرف ایک پریسیڈنس بنے گا یہ ایک مثال بنے گی آنے والے کئی ایکٹس کی آپ یہ دنیا سے لکھ کے لے لیں کہ مجھے کوئی ہم بھی یہ کہتے ہیں آپ سب کو تاہیات جو ہے بھال کریں اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تاہیات نائلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کیا فیصلہ تھا یہ جنرل باجوہ جنرل فیس کی پولیٹیکل انجنرئی کا حصہ نہیں تھا اگر ہوگا تو حجات چلا جاتا گئی ایس پہ لوگوں نے بات کی آپ کی رائے کیا بطور شاہستدار میں رائے ہوں میں کسی چیز کے بارے میں اگر میں اثبات میں میں ثبوت ہوں مجھے مدللنہ نال میں ایک چیز بات کر سکتا ہوں آپ کو رائے بھی تو ہوگی ہماری اس کے بلس ملکہ بہت بڑا قلیدی کردار رہا ہے اور جسٹر ساکر مصار اور عمرتہ بندیال جسٹر گلزار اور پنامہ بینٹ کے جنید استعمال ہوئے اس انجنرئنگ میں نہیں مجھے اس کا دیکھیں یہ اگر مجھے کوئی ثبوت مل جائے تو میں کہہ دوں گا جب آپ کی جب ہم کہتے ہیں کہ قلیدی کردار ہے اس میں تمام ادارے جو میں نے پلیٹ ہو جاتی ہے سسائٹی کا کوئی ادارہ اس سے نہیں بچ سکی تو جو باقی آپ انظام لگاتے رہے ہیں جنرل مشرف پہ وہ ثبوتوں کے ساتھ لگاتے رہے ہیں ابھی آپ رہے دینے سے بھی کترار ہیں آپ یہ بھی نہیں تسلیم کر رہے ہیں کہ پنامہ بینٹ کے جاتی جو ہیں پولیٹیکل انجنرئنگ کا حصہ تھے آپ یہ نہیں مانتے اس بات کو نہیں میری مانتے کہ میں نے پنامہ کیس نہ سٹڈی کی نہ میرا پنامہ کیس اچھا آپ نے فالو نہیں کیا نہیں لسن اس وقت جب میں تھا میں خود بھی اس وقت ایک سینئر اڈوائزر کا این کے ساتھ اچھا 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 میں پاکستان میں تھا ہی نہیں میں تو دو ہزار ستارہ میں جب آیا ہوں آخر میں ہم واپس آئے ہیں اس وقت اس ملک میں جتنی بھی گھر پہلے ہوئے دو ہزار تیکھیں الیکشن انجینئرنگ دو ہزارہ رہے ہوئی دو ہزارہ رہے کے الیکشن بھی سہی نہیں مجھے بتائیں یہ بلوچو سام میں جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں کیا یہ فری ایم فیر ہوتے ہیں نہیں بالکل نہیں تو پھر آپ جیسے اس لئے جیت جاتے ہیں ہم نہیں جیتے ہیں بیس سال کے بعد جیتے ہیں کیسے جیتے ہیں آپ پر اگر کسی مدد کی جیتے ہیں بتاتا ہوں آپ وہ اس لئے بلوستان کے اندر جو زیادتی ہیں بلوستان کے اندر جو تباہی اور درباجی ہے بلوستان کے اندر اسی لیے بلوستان نیشنل پارجی کو الیکشن سے دیر بھی رکھا گیا دوہزار اٹھارہ میں ہم کم اس کم سہولہ سے اس تارہ سیٹے گیت سکتی تھی ہماری قومی سندھی کی نیشتیں کم تردی تھی ہماری صوبہی سندھی کی کافی نیشتوں پر جو ہے ہمارے دوستوں کو عروایا گیا کس نے عروایا جو آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کون عروایا جنب آجو جنب فیض نے جنب فیض نے جنب فیض نے اسٹیبلشمنٹ تھی اور جب وہ باپ پارٹی بن رہی تھی تو اس وقت بی این پی کا کیا موقف تھا ہم نے اسے مختلف اختلاف کیا تھا باپ پارٹی سے مصابل طور پر کہ ایسی جماعتیں جو ہیں گملوں کی طرح دن میں لیڈرسٹ نہیں ہوگائی جا سکتے پارجیہ نہیں بنائی جا سکتے وہ ہم نے کل بھی بات کیے آج بھی بات کیے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایجنری دوہزار اٹھار سے پہلے ہو رہی تھی ہمیشہ ہو گیا پاکستان اور آپ یہ نہیں مانتے ہیں کہ آج تک پاکستان میں انتخاباتی عمل میں مداخلت رہی ہے جس کے باعث پاکستان کی محیشت تباہ ہے پاکستان کی سیاست تباہ ہے پاکستان کا پولیٹیکل کلچر آپ تک دیکھ رہے ہیں کس طرح کی کس مزاج کی طرف جا رہا ہے اور آج پاکستان سیاستی کے عدم استقام وہ شکر ہے اور جو لوگ سیاستدان ہیں اور جو باپ پارٹی کا حصہ بنے وہ پولیٹیکل ایجنری کا حصہ بنے انہیں نے اپنے حلفیہ بیان کی خلاف ورزی کی اپنے حلف ناموں کی خلاف ورزی کی اور ان کو تاہیات نہیل ہونا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو دا کے لے آئے اچھا ابھی آپ ثبوت مانگ رہے ہیں میں پوچھ رہوں ہوں میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ کیا جو باپ پارٹی کے حصہ بنے آپ ایساستدان تجزیہ کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں آپ بتائیں کہ باپ پارٹی کا حصہ بنے والے لوگ تاہیات نہیل ہونے چاہیے ہیں یا نہیں ایک سیاستدان اور ایک صافی میں یہی فرق ہیتا ہے کہ سیاستدان دلیل کی بنیاد پر ثبوت کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر منطق کی بنیاد پر آئین کی بنیاد پر کانون کی بنیاد پر ثبوت کی بنیاد پر وہ بات کرے گا جب وہ اس کا قوٹ آف لاو میں اور پالے بن میں ثابت کر سکتے ہیں میں خواہشات کی بنیاد پر بات کروں کہ مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے اس کو خلاف ستایا ادنائل کرنے مجھے کوئی دوسرا یہ ایک دفرمس ہوتا ہے بس یہ آپ کا تنزیہ کیا ہے جنرنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کیا منطق ہے کیا دلیل ہے آپ کے پاس میرے پاس منطق یہ ہی ہے کہ یہ پارٹی ایک دن میں پچانا گا کے نمودار ہو تو ان لوگوں کو تایاد نیال ہونا چاہیے اس میں آپ تایاد نائلی کا اس سے تعلق کیوں انہ نے حلف نہیں کر نہیں توڑا اپنا آئین کا دفاع کرنے والا حلف نہیں توڑا انہ نے آئین کا دفاع کا حلف توڑا یا نہیں توڑا کٹنہ کے پاس نہیں میں حلف کی بات کرنوں نامی نیشن کو چھوڑیں آپ حلف حلف ہوتا ہے چاہہے نامی نیشن میں ناومی نیشن میں یا بعد میں ملتق ہوتی ہے منتخب ہونے کے بعد جب وہ الف لیتے ہیں تو وہ تڑا انہیں ہیں عنہـ نہیں آپ کیوں نہیں بتا رہے انہیں نے ملتقیح حلب ہی آئین نے تڑا ہے جنرنے کیا انہوں نے اپنا حلف لیتے ہم کیا آئین میں تڑا ہے آپ کا دفاع نہیں کی کہ وہ انجینئرین کا حصہ رہے ہیں انجینئرنگ کا حصہ رہے ہیں سفریم اور کے جئری vízھی کے حاصل سے جو حکم نصر اور پنامو بیند کے جائمر نہیں تیاتے میں ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں میں رائے نہیں دینا چاہتا جس چیز پر میں شوہر ہوں میرا منطق ہے دلیل اس پر میں بات کرنی میں صرف یہ بازار میں بیٹھے ہوئے کبشک والی رائے جو ہے اسے پر امپورٹ کے گوز کم فورم میں رہتے ہیں مڈی بس ہے چلیں سامنے میں تقریر کریں گے بہت شکریہ سلام علیہ بلوچ کو آپ نے سنا عباس ایڈوان ایف کا معاملہ اب جمرات تک چلا گیا ہے جیسے پہلے کہا کہ دس جنوری کی ایک ڈیڈ لائن ہے الیکشن ٹرابنل کے لیے اور جمرات کو اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو نواز شریف اور جانگیر ترین کے سیاسی مستقبل کا بھی پھر حتمی فیصلہ ہو جائے گا اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ تاہیات میں اہلی والی سزا جو ہے یہ ختم ہوگی اور پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون جو ہے وہ حاوی ہوگا مگر اس کے ساتھ زیادہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے اکامہ والے کیس میں نواز شریف کے خلاف ایک ڈیکلیریشن دیا تھا شاید وہ ڈیکلیریشن بھی سات ججز کا یہ بینچ آئین کی تشریح کرتے ہوئے ختم کر دے کیونکہ تعلی جنر نے کہا ہے کہ جب تک ایسا کوئی ڈیکلیریشن موجود ہے تو تاہیات میں اہلی بھی محض قانون کو حاوی کرنے سے ختم نہیں ہوگی باتیولا جان ایم جی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ